سینئر توزیہ کار اور رینک پرسن حامد میر سامنے میں جوائن کیا ہے میر سامنے بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر کس طرح دیکھتے ہیں اس وقت کے آج پہلا میچ بھی ہے اور عمر اکمل نے پلی بھی کرنا تھا لیکن سپارٹ فکسنگ کی وجہ سے انہوں شکنجے میں لیا گیا اور موطل کر دیا گیا یہ جس معاملے پر ان کو موطل کیا جا ہے یہ کوئی نیا تو معاملہ نہیں ہے یہ تو کاسی تیروں سے چل رہا ہے اور سات آٹھ دن پہلے بھی ہم نے سنا تھا کہ شاید ان کو بوطل کیا جا رہا ہے ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ ان کا سینئر ہے اس کے ساتھ کوئی ان کا مسئلہ ہو گیا تھا تو اس وقت چھ سات دن پہلے ان کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی کہا گیا کہ جی پی ایسل شروع ہونے والا تو ابھی وقت مناسب نہیں ہے لیکن آج جب ان کی پہلا میچ ہے اور پی ایسل کا پہلا دن ہے تو ان کو موطل کر دیا گیا تو یہ بڑا سرپرائزنگ ہے اگر عمر اکمن نے کوئی ڈسیبلن کی خلاف ورزی کی ہے یا کوئی غلط کام کیا تو ان کے خلاف ضرور کاروائی ہونی چاہی ہے لیکن پائننگ اس کے ٹھیک نہیں ہے اس سے جو ہے نا ایسل کا جو ایک وقار ہے اس کی جو کریڈیویٹی ہے نہ صرف اس کو نقصان پہنچا بلکہ کرکٹ بورٹ کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے کیونکہ یہ جو بھی معاملہ ہے جس میں ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے یہ کاروائی پورا پروسس کافی دنوں سے چل رہا تھا اور آج مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج یہ کاروائی کیوں ہوئی ہے تو اس سے پی ایسل کی جو کریڈیویٹی ہے اس کو بھی درچکا پہنچا ہے اس کا عمر اکمن کا کوئی نقصان نہیں ہے عمر اکمن پر پہلے بھی اس طرح کے انظامات لگتے رہے ہیں اور ان کی کریڈیویٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے کسی طرح کی رہی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے ٹائمنگ ہے ایکشن لینے کی اس ٹائمنگ میں کرکٹ بورڈ کو مسکو کر دیا اور پورا جو پی ایسل ہے اس کو ہلا دیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کوئٹا گلیڈیٹر جو ہے وہ اس کا ٹارگٹ ہے اس کا ٹارگٹ عمر اکمن نہیں ہے اور بظاہر اب اس کو یہ فسیلٹیٹ کیا گیا ہے کہ جو ٹیم ہے وہ کسی اور کو ان کی جگہ پر رکھ سکتی ہے لیکن یہ جو سارا معاملہ ہے اسے جو کرکٹ کے سین ہیں اور جو لوگ کرکٹ کو سمجھتے ہیں ان کے ذیبوں میں بہت سے سوالات پیدا ہوئے ہیں اور جو مانی صاحب رینجو اسربراہ ہیں کرکٹ بورڈ کے ان کو اب اس کا جواب دینا چاہیے کہ یہ معاملہ اتنے کافی دن سے چل رہا تھا تو پہلے آپ کیوں چھپ رہے خاتار دن پہلے بھی میڈیا میں قبریں ہیں تھی کہ عمر اکمل کو موتر کیا جا رہا ہے لیکن پھر وہ معاملہ جو ہے وہ غیب ہو گیا اور آج ان کو موتر کر دیا گیا یہ ایکشن لیا جانا یقینا یہ پی ایسل کے کریڈیبلیٹی جو ہے وہ اس پر اس سوال یہ نشان بھی بنتا ہے اور اس کو نقصان بھی ہے حامد میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا محمود ریاض زبردست انہوں نے بھی بات کی کہ ایکشن پہلے لے لیا جانا چاہیے تھا جبکہ تحقیقات پہلے سے چل رہی تھی اور پہلے یہ تمام صورتحال کا پتہ تھا لیکن آج کا دن ایکشن لیا جانا یہ یقینا اچھی بات نہیں ہے سپیشلی پی ایسل کے لیے یقینا حامد میر صاحب بھی ہمارے ملکے انتہائی باخبر تحابی ہیں لیکن بات یہ کہ ہم سپورٹ کو بڑے اٹسے سے کور کرتے ہیں اکثر اوقات اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب پانی سر سے گھدر جاتا ہے تو پیشی بھی اور پاکستان میں اداروں کو سب ہی خیال آتا ہے تو یقینا ہماری جو اصلاحات ہیں کہ پچھلے دو چار دنوں کے اندر ہی کچھ اس قسم کی ملاقاتیں ہوں ہیں جس کے بعد جو ہے وہ عمر اکمل پر جو اس قسم کی بات کی گئی اور وہ لوگوں کو بھی شاملے تفریش کیا گیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رات گئے پیشی بھی کے جو کوٹا گریڈیٹر کے اونر ہے ندیم عمر صاحب ان کو ہوتل بلائے گیا جس میں پیشی بھی کے ایک دی کرپشن کے یونٹ کے جو انچارج ہیں کرنل آفف جو کہ جن کا جب بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انٹیلیجنس کا یہ اور دیگر لوگ پیشی بھی کے چیئرمنٹ کے معاملات ہیں اس سے قبل بھی جو ہے کہ عمر اکمل ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں چاہے وہ نیجی تقریبات میں وہ رکس کی محفلے ہوں یا بھی حال ہی میں انہوں نے فٹس پیس کے خلاق پیشیٹ اتاری تھی جس میں پی سی بھی نے ان کو ایک موقع اور دیا تھا لیکن پی سی بھی اپنی پوری لیگ کو ظاہر بات گندہ ہونا نہیں دے گا جو کہ پورے پاکستان میں چونکیس میچز کھیلے جائیں گی اور کروڑوں اربوں روپیہ انویسٹ ہو چکا ہے اس کے اندر سب لگ چکا ہے اور پورے ملک دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یقیناً اگر بعد میں کچھ چیز آتی تو ہمارے خیال سے کہ زیادہ جو ہے وہ تی سی بھی کو حضیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لیے تی سی بھی نے جو ہے وہ دین ایم دیر کیا اور دوسری صورت یہ ہے کہ ماضی میں دیگر خراریوں کو بھی سپورٹ فکسنگ کی آفر ہوتی رہی لیکن انہوں نے انٹی کرکسنگ کو مطلع کیا جس میں سرفراز احمد یہ سرفراز احمد سے بھی لیکن دوران ماضی میں رابطہ کیا گیا لیکن انہوں نے انٹی کرکسنگ یونٹ کو بتایا جب آپ انٹی کرکسنگ یونٹ کے نوڈج میں کوئی بات لے آتے ہیں تو پھر آپ کے وہ سربلن ضرور ہوتی لیکن آپ کو کھیلنے سے پابندی نہیں لگائی جا سکتی لیکن اس معاملے میں یقیناً عمر اکمل کی طرف سے بھی کوئی ایسے معاملات ہوں گے جو ان کو فوری طور پر میں سے بہن کیا گیا اور آج اگر پابندی نہیں لگاتی تو یقیناً عمر اکمل جس طرح کی فارم میں وہ کوئیٹا گلیڈیٹر کی طرف سے پلینگ الیون میں ہوتے تو پلینگ الیون کے بعد اگر کوئیٹا جیت بھی جاتا یا ہار بھی جاتا تو پھر زیادہ نقصان ہوتا تو یقیناً ایک بڑا کردہ گھوٹ ہے بڑا تلک تجربہ ہے لیکن اسے یقیناً پی سی بی کو جہاں نقصان ہوئے تو وہاں ٹیموں کی اور پی سی کی کریڈبلیٹی میں اضافہ ہوگا اس لئے کہ اسلام آج یونیٹیڈ کے بہت نایناس بلے بات جو تھے سرجیل خان وہ بھی ایک طویل عرصے بعد پھر ایک پورا جب آپ کے موطل کے بہت شکریہ آپ دونوں کا محمود ریاض آپ نے اور روزین علی آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا اور موطل کر دیا گیا یہ جس معاملے پر ان کو موطل کیا جا ہے یہ کوئی نیا تو معاملہ نہیں ہے یہ تو کاسی دنوں سے چل رہا ہے اور سات آٹھ دن پہلے بھی ہم نے سنا تھا کہ شاید ان کو موطل کیا جا رہا ہے ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ ان کا سینئر ہے اس کے ساتھ کوئی ان کا مسئلہ ہویا تھا تو اس وقت چھ سات دن پہلے ان کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی کہا گیا کہ جی پی ایسل شروع ہونے والا ہے تو ابھی وقت مناسب نہیں ہے لیکن آج جب ان کی پہلا میچ ہے اور پی ایسل کا پہلا دن ہے تو ان کو موطل کر دیا گیا تو یہ بڑا سرپرائزنگ ہے اگر عمر اکمن نے کوئی ڈسیبلن کی خلاف ورزی کی ہے یا کوئی غلط کام کیا تو ان کے خلاف ضرور کاروائی ہونی چاہیے لیکن پائننگ اس کے ٹھیک نہیں ہے اس سے جو ہے نا پی ایسل کا جو ایک وقار ہے اس کی جو کریڈیویلٹی ہے نہ صرف اس کو نقصان پہنچا بلکہ کرکٹ بورٹ کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے کیونکہ یہ جو بھی معاملہ ہے جس میں ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے یہ کاروائی پورا پروسس کافی دنوں سے چل رہا تھا اور آج مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج یہ کاروائی کیوں ہوئی ہے تو اس سے پی ایسل کی جو کریڈیویلٹی ہے اس کو بھی دچکا پہنچا ہے اس کا عمر اکمن کا کوئی نقصان نہیں ہے عمر اکمن پر پہلے بھی اس طرح لگتے رہے ہیں اور ان کی کریڈیویلٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے کسی طرح کی رہی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کی ٹائمنگ ہے ایکشن لینے کی اس ٹائمنگ میں کرکٹ بورٹ کو مسکو کر دیا اور پورا جو پی ایسل ہے اس کو حالا دیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کوئٹا گلیڈیٹر جو ہے وہ اس کا ٹارگٹ ہے اس کا ٹارگٹ عمر اکمن نہیں ہے اور بظاہر آپ اس کو یہ فسیلٹیٹ کیا گیا ہے کہ جو ٹیم ہے بلکل آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ آج کا دن جو کہ پہلا میچ بھی تھا اور آج کے دن یہ ایکشن لیا جانا یقیناً یہ پی ایسل کے کریڈیبلیٹی جو ہے وہ اس پر اس سوال یا نشان بھی بنتا ہے اور اس کو نقصان بھی ہے حامد میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا محمود ریاض ایک زبردست انہوں نے بھی بات کی کہ ایکشن پہلے لے لیا جانا چاہیے تھا جبکہ تحقیقات پہلے سے چل رہی تھی اور پہلے یہ تمام صورتحال کا پتہ تھا لیکن آج کا دن ایکشن لیا جانا یہ یقیناً اچھی بات نہیں ہے سپیشلی پی ایسل کے لیے یقیناً حامد میر صاحب بھی ہمارے ملکے انتہائی باخبر تحابی ہیں لیکن بات یہ کہ ہم سپورٹ کو بڑے اٹسے سے جبر کرتے ہیں اکثر اوقات اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب پانی سر سے گھدر جاتا ہے تو پیسی بھی اور پاکستان میں اداروں کو سب ہی خیال آتا ہے تو یقیناً ہماری جو اصلاحات ہیں کہ پچھلے دو چار دنوں کے اندر کچھ اس قسم کی ملاقاتیں ہوں گئے جس کے بعد جو ہے وہ عمر اکمل پر جو اس قسم کی بات کی گئی اور کچھ جو ہے وہ لوگوں کو بھی شاملے تفریش کیا گیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رات گئے پیسی بھی کے جو اوکوٹا گریڈیٹر کے اونر ہے ندیم عمر صاحب ان کو ہوتل بلائے گیا جس میں پیسی بھی کے ایک دی کرپشن کے یونٹ کے جو انچارج ہیں کرنل آفف جو کہ جن کا بیگراؤنڈ جو ہے وہ انٹیلیجنس کا یہ اور دیگر لوگ پیسی بھی کے چیئرمنٹ پیسی بھی کے چیپ ایگزیٹر پہ بیٹھے اور ندیم عمر صاحب کو یقینا اعتماد میں لیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ اس قسم کے معاملات ہیں اس سے قبل بھی جو ہے کہ عمر اکمل ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں چاہے وہ نجی تقریبات میں اور رکس کی میپلے ہوں یا بھی حال ہی میں انہوں نے فٹنس پیس کے خلاق پی شیٹ اتاری تھی جس میں پیسی بھی نے ان کو ایک موقع اور دیا تھا لیکن پیسی بھی اپنی پوری لیگ کو ظاہر بات گندہ ہونا نہیں دے گا جو کہ پورے پاکستان میں چونتیس میچز کھیلے جائیں گی اور کروڑوں اربوں روپیہ انویسٹ ہو چکا ہے اس کے اندر سب لگ چکا اور پورے ملک دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یقینا اگر بعد میں کچھ چیز آتی تو ہمارے خیال سے کہ زیادہ جو ہے وہ پیسی بھی کو حجیمت کا سامنا کرنا پڑھتا ہے ایسی بھی تی سی بھی نے جو ہے وہ دین ایم دیر کیا اور دوسری صورت یہ ہے کہ ماضی میں دیگر خلالیوں کو بھی سپورٹ فکسنگ کی آفر ہوتی نہیں لیکن انہوں نے انٹی کرپسنگ کو مطلع کیا جس میں سرفراز احمد یہ سرفراز احمد سے بھی لیکن دوران ماضی میں رابطہ کیا گیا لیکن انہوں نے انٹی کرپسنگ یونٹ کو بتایا جب آپ انٹی کرپسنگ یونٹ کے نوڈج میں کوئی بات لے آتے ہیں تو پھر آپ کے وہ سرویلن ضرور ہوتی لیکن آپ کو کھیلنے سے پابندی نہیں لگائی جا سکتی لیکن اس معاملے میں یقیناً عمر اکمل کی طرف سے بھی کوئی ایسے معاملات ہوں گے جو ان کو فوری طور پر محس سے بہن کیا گیا اور آج اگر پابندی نہیں لگا تھی تو یقیناً عمر اکمل جس طرح کی فارم میں ہے وہ کوئیٹا گلیڈیٹر کی طرف سے پلینگ الیون میں ہوتے ہیں تو پلینگ الیون کے بعد اگر کوئیٹا جیت بھی جاتا یا ہار بھی جاتا تو پھر زیادہ نقصان ہوتا تو یقیناً ایک بڑا کردہ گھوٹ ہے بڑا تلق تجربہ ہے لیکن اسے یقیناً پی سی بھی کو جہاں نقصان ہوئے وہاں ٹیموں کی اور پی سی جی کریڈیبلیٹی میں اضافہ ہوگا اس لئے کہ اسلام واج جنائٹیڈ کے بہت نایناس بلے بات جو تھے سرجیل خان وہ بھی ایک طویل عرصے بعد پھر ایک پورا بہت شکریہ آپ دونوں کا محمود ریاض آپ نے اور روزین علی آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا